ہماری چینل سے جڑے رہنا کے لئے یوٹیوب پر چاند ملٹی میڈیا سبسکرائب کریں محترم شورہ اسلام باوکار حجاج کرام سامین بزم نبویہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ زینا النبیین بحبیبہ المصطفی ومن علی المومنین بکرامہ المجتبہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفی وعلى علیہ وصحابہی وعلماء ملتہ وشہدائے محبتہی وعولیاء حزبہی اجمعین اما بات قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم العلون ان کنتم مومنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی علمین القریب ونہنو علی ذالک علمین الشاہدین والشاکرین و الحمدللہ رب العالمین پورا مجمع نہایت ایمانداری کے ساتھ گمبدِ خزرہ والے آقا پر جھوم کر باعوازِ بھلن درودِ پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم مانبارل علم والحکم مولا علیہ و بارک و سلیم میں نے آپ سے درودِ پاک پڑھنے کو کہا آپ نے اتنا دھیرے سے درودِ پاک پڑھا مگر آپ کا درود رائے گا نہیں گیا فرشتوں نے گمبدِ خزرہ تک پہنچا دی اب اتنا بلند آواز سے درودِ پاک پڑھو کہ یزیدیت کی دیوار ہل جائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم مانبارل علم والحکم والا علیہ و بارک و سلیم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرات ادھر رائٹ سائیڈ میں کرسی پر بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ سامنے بیٹھ جائیں تو یقیناً آیت الکرسی کا صدقہ آپ کو مل جائے گا ادھر آپ سامنے آ جائیں کرسی لے کر آپ سامنے آ جائیں تاکہ علماء کرم کی نورانی چہرے کی زیارت ہو اور جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بیٹھ جائیں کرسی لے کر کے میرے چچا لوگ آپ سامنے آ جائیے تاکہ علماء آپ کو دیکھیں گے آپ علماء کو دیکھیں گے تو قیامت میں آپ فقر سے کہیں گے میرے مولا میں نے نائب رسول کا چہرہ دیکھا اب یہاں سے پورا مجمع مکمل رنگ میں ہو جائے دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شریف کمیٹی کو جنہوں نے اس کمپیٹرائز دور میں اپنے ایمان کا رشتہ دنیا داروں سے نہیں کربلا والوں سے جوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے نہ اٹم نہ اٹم نہ بارو دو بم کام آئے دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ یا اللہ جن کے جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کو مدینہ کا حاجی بنا دی اور جس کا نہیں اٹھا وہ گیا کام سے اس لیے میں دوبارہ چانچ دیتا ہوں دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ شورہ کرم کی نورانی جماعت موجود ہے حضرت اندلیبِ گلشنِ رسالت شہباز کمر کلکتوی شانِ عالم گیاوی اور نقیبِ اجلاس جمال اختر پلاموی صاحب کی شاندار نکابت استاز الحفاظ شیخ التجوید حضرتِ کاری سفیر احمد صاحب کی بلا کی پاکیزہ صدار ملاحظہ کریں نہ اٹم نہ بارو دو بم کامائے نہ اٹم نہ بارو دو بم کامائے ارے گریبوں کو شاہے امم کامائے مجمع میں کوئی حسین کا دیوانہ ہے تو کھڑا ہو کر نعرہ لگا دے اور یہ بتا دے کہ یہاں پر حسینی وفادار زندہ ہے کوئی ہے زندہ بات زندہ بات یا رسول اللہ نائٹم جھرہ جھوم کر بولو نہ بارو دو جب بھارت پہ پاکستان اٹیک کرتا ہے تو وطن بچانے کے لیے اشپاک اللہ کان آگے بڑھ کر ہندوستان کا وقار بچاتا ہے اور جب ہمارے عقیدے پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو برائیلی کے امام محمد رضا کڑا ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رشالت مسلکِ آلہ حضرت نائٹم نبارو دو بم کامائے گریبوں کو شاہِ امم کامائے اور ہمیں بے وفا کہنے والوں تو سن لو جھرہ جھوم کر بول دو لہک کر بولو یا رسول اللہ ہمیں بے وفا کہنے والوں تو سن لو ہووی جنگ جب بھی تو ہم کامائے ہووی جنگ جب بھی تو ہم کامائے شریف کمیٹی جھرہ جھوم کر بول دو لہک کر بول دو یا رسول اللہ بڑا اچھا انتظام ہے نقی بولایا تو لا جواب خطیب بولایا تو لا جواب جھرہ جھوم کر بول دو شانِ عالم گیاوی تو لا جواب حضرتِ استادزو شورہ کاری راہت تو لا جواب مدرسہ منظر علم جامیہ کا پرینسپل کاری سفیر تو لا جواب بہت اچھے ادارے کے طلبہ لا جواب خطیب لا جواب ہے شاعر لا جواب ہے علماء لا جواب ہے کمیٹی لا جواب ہے پورا مجمع لا جواب ہے میں نے کہا اے حضرتِ کاری سفیر صاحب کی بلا معاملہ کیا ہے سب کچھ لا جواب ہے اسٹیج لا جواب ہے علماء لا جواب ہے شورہ لا جواب ہے علماء لا جواب ہے مدہانِ رسول لا جواب ہے نورانی جماعت لا جواب ہے یہ ٹینٹ لا جواب ہے ایک رامسانڈ کا مائک لا جواب ہے سب لا جواب کیا بات ہے کہ سب لا جواب ہے تو مجمع سیکھ حسین کا دیوانہ کھڑا ہو کر کہتا ہے ارے جازہ مدرس بھی سنیوں کا چلسہ کیوں نہ لا جواب ہو ہم لا جواب ہی 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 ہای زندہ دنہives ہمیرا گوھست ہے تو گوھستوں میں لا جواب میرا خاجہ ہے تو ولیوں میں لا جواب میرا حسین ہے تو شہیدوں میں لا جواب میرا نبی ہے تو نبیوں میں لا جواب زندہ دنہ pourtant ہم لا جواب نبی کے ماننے والے جب جھوکر بولو ر echجئی بہت اچھا دونوں ہاتھ فیزاؤں میں لہرہ کر بولو حضراتِ گرامی بڑے بڑے شورا یہ شریف کمیٹی نے آپ کے روبرو کیا ابھی حضرت اللہ معصیف اقوال صاحب کی تقریر ہوگی خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ مولانا علاؤدین چترویدی صاحب کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یاد رکھو چاہے شائری استاذ شورا کاری راہت حسین صاحب کی ہو توجہ چاہوں گا چاہے شائری نقیبِ اہلِ سنت حضرتِ مولانا جمال اختر کی ہو چاہے شائری چاہے شائری شانِ عالم گیاوی کا ہو چاہے شائری شہباز کمر کلکتوی کا ہو آج شائری تو ملتی ہے عاشقی نہیں میں نے کہا اجاز احمد رضوی آشقی کہاں ہے کہا آشقی دیکھنا ہے تو برے لی چلے جاؤ بابا بابا حضور تاجو شریعہ کو دیکھ لو آشقی دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کے پاس جاؤ میں نے کہا اتہا ساکچی ہے ہندوستان میں بڑے بڑے شائر پیدا ہوبریكد داگ پیدا ہوا کوئی میر پیدا ہوا کوئی فرحات پیدا ہوا بڑے کوئی گالی پیدا ہوا کوئی نظیر پیدا ہوا بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے لیکن کسی نے جب کلم اٹھایا ہے تو محبوب کی ظلفوں کی تعریف کیا ہے کلم اٹھایا ہے تو محبوب کے لب کی بات کی ہے کلم اٹھایا ہے تو محبوب کے کاکل کی بات کیا ہے کلم اٹھایا ہے تو نوابوں کی تعریف لکھی ہے کلم اٹھایا ہے تو وادیہ کشمیر کو اچھا کہا ہے کلم اٹھایا ہے تو تاج محل کو اچھا کہا ہے کلم اٹھایا ہے تو منار کو اچھا کہا ہے کلم اٹھایا ہے تو بنارس کی صبح کو اچھا بولا ہے کلم اٹھایا ہے تو بنارس کی شام کو اچھا بولا ہے کوئی کلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے جگنگا اچھا ہے کوئی کہتا ہے جمنا اچھا ہے کوئی محبوب کے لب کی بات کرے کوئی رکسار کی بات کرے میں نے عاشقِ نبی امام احلِ سننہ فقرِ سمیر و جمل سرماعِ علم و فن سیدی سرکار علیہ حضرت سے پوچھا اے علیہ حضرت ارے آپ نے بھی شائری کیا ہے کون اچھا ہے وادیِ کشمیر اچھی ہے کہاں نہیں بنا رسک صوب اچھا کہاں نہیں شام اچھا نہیں کتو مینار اچھا نہیں لالکی لاچا کون اچھا ہے تو برہلی کی ماں محمد رضا بول پڑے ارے سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ چیسے اے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلمانان چندر پورا زندہ بات زندہ بات سب سے عالی و اولا ہمارا نبی جرہاں چھوم کر بول دو سب سے عالی و اولا آپ حضرات بھی زور سے بولیے ہمارا نبی سب سے عالی و اولا سب سے بالا و اولا اور عالی حضرت نے تو کلم کو وہ روج بکسا ہے کہ کلم کو میراج حاصل ہو رہا ہے فرماتے ہیں کون دیتا ہے جرہاں چھوم کر بولو بابا لہاں بابا لہاں بابا لہاں بابا لہاں بابا نوجوانوں اگر تم نعرہ لگا دوگے تین کلاب آ جائے گا کوئی ہے نوجوان جو کھڑا ہو کر امام حسین کا مستانہ بہت اچھے بابا زندہ بابا یا رسول اللہ اللہ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے آج نوجوان تب کا اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ماں باپ کی نفرمانی کرتا ہے میں کہتا ہوں نوجوانوں تیری جنت تیرے گھر میں ہے اللہ حضرت تیری جنت تیرے گھر میں ہے ماں باپ کو خدمت کر لے جنت تجھے مل جائے گی میں نے ایک بڑھے آدمی لاتھی کے سہارے سے ٹیکتے ہوئے آتے دیکھا وہ سڑکوں پر جا رہے تھے میں نے پوچھا دادا جان کہاں جا رہے ہیں اس صحیفی میں آپ کہاں جا رہے ہیں اس تھوپ میں آپ کہاں جا رہے ہیں یہ گرمی میں آپ کہاں جا رہے ہیں کیا آپ کا پوتا نہیں ہے انہوں نے کہا ہے تو پوتا تو ہے مگر مولانا کون دیتا ہے کیا آپ کا بیٹا نہیں ہے دادا کہا رہنے کو تو بیٹا بھی ہے مگر کون دیتا ہے کیا آپ کی بیٹی نہیں ہے کہا مولانا ہے تو سبی رہنے کو تو بھائی بھی ہے رہنے کو تو بھتیجہ بھی ہے رہنے کو تو بیٹا بھی ہے رہنے کو تو پوتا بھی ہے مگر مولانا کون دیتا ہے قسم خودا کی جب اس صحیف نے یہ مچل کر کہا تو میدانِ محشر کا نقشہ آگئے یاد آگیا گنہگار چلے خطاکار چلے اسیہ شیار چلے گنہگار چلے گناہوں کی گھٹیا سر پر لیے ہوئے چلے اے آدم بخشش کرا دو نجات کرا دو آدم بولے اس حبو ایلا گہری آگے بڑھو دوسرے کے پاس جاؤ گنہگار آدم کے پاس گئے جواب ملا اس حبو ایلا گہری گوٹو اینا در دوسرے کے پاس جاؤ نوح کے پاس گئے یہی جواب ملا شیش کے پاس گئے یہی جواب ملا یہیہ کے پاس جئے یہی جواب ملا زکریہ کے پاس گئے یہی جواب ملا ابراہیم کلیل اللہ کے پاس گئے یہی جواب ملا اسماعیل زفیح اللہ کے پاس گئے یہی جواب ملا سارے انبیاء کا دروازہ کھٹا چکے یہی جواب ملا امت آر کر کے گناہوں کی گٹریا سر پر لیے ہوئے سوا دھوب معاشر کی کربی بے پریشان ہے اے اللہ آپ کی در جائے آدم نے جواب دے دیا نوح نے جواب دے دیا شیش نے جواب دے دیا یاکوب نے جواب دے دیا سارے امپیاں نے جواب دے دیا مولاد کی در جائے کہاں جائے وہی سے ہی جب گنہگار مایوس ہو رہے تھے سرکار نور رحمت کی نورانی چادر لیے ہوئے کہتے ہیں میرے گنہگاروں ادھر آؤ میری امتیوں ادھر آؤ میرے دامن کرم میں چھپ جاؤ میری نوری چادر میں چھپ جاؤ سارے گنہگار چلے سارے گنہگار چلے نبی فرماتے ہیں ارے سب نے تجھے دروازے سے علک کیا ہے یہ تیرا نبی ہے تجھ کو اپنے دامن میں چھپا رہا ہے با 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 اللہ حضرت سرکار فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موچ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ان چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وما علیہ اللہ علیہ السلام علیکم